بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری ایڈوکیٹ سپریم کوٹا پاکستان آج کل چونکہ ہمارے ملک میں ایک آئینی اور قانونی جانچاری ہے اور اس کی جو ویسٹ یعنی کہ بری ترین صورت ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے جو بڑے بڑے سیاسی لیڈرز ہیں ان پر مقدمات درج کیے جا رہی ہیں ہمارے ملک میں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جب بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے خلاف بینس چوری بکری چوری یا اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مقدمات جو ہیں وہ درج کروائے گے یقیناً وہ وقتی طور پر تو ان لیڈران کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنے لیکن ان کا جو بالاخر نتیجہ نکلا وہ نہ تو ہمارے سیاسی نظام کے لیے اچھا تھا اور نہ ہی ہماری ایکزیکٹیو یا وہ افسران جو کہ اس قسم کے مقدمات درج کرتے تھے ان کے لیے اچھا ثابت ہوا تو آج میں آپ سے اب چونکہ ہمارے ملک میں ایک رید چلنے کے لیے کہ جو بھی اونچی بولے گا جو بھی آواز اٹھائے گا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جائے گا یہ ڈیکٹیٹرشپس یا پھر جو فاشسٹ سٹیٹس ہوتی ہیں ان میں ایسے کیا جاتا ہے اور پاکستان اپنی تاریخ میں بہت سارے ایسے ادوار سے گزر چکا ہے لیکن آج میں حیران ہوں کہ ایک طرف یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جمہوریت ہے پارلمٹ ہے عدالتِ ازاد ہیں تو پھر یہ جو مقدمات درج ہو رہے ہیں یہ کس کے کہنے پر ہو رہے ہیں اور ان کے جو نتائج ہیں ان کو کل کون بگتے گا تو یقیناً جی ابھی چونکہ اب ایک بہت بڑا دہشتگردی کا مقدمہ جو ہے وہ بہت بڑا مقدمہ ہوتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان پر درج ہو چکا ہے جو کہ ایک سنگین قسم کا مقدمہ ہے جس کی سزا جو ہے وہ چھے ماہ سے لے کر سزائے موت یا لائف امپریزرمنٹ اور فائن یا جائدات کی ضبطی کی صورت میں ہو سکتی ہے تو یقیناً یہ ایک سنگین جرم ہے جس کی زمانت بھی نہیں ہوتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا نہیں یہ تو اب حکومت وقت ہی بہتر سمجھتی ہے اگر تو یہ مقدمہ درج رہے گا تو پھر یقیناً پولیس کو گرفتاری بھی کرنی پڑے گی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مقدمات کی رید چلنے کے لیے تو عمران خان جو تقریریں کرتے ہیں یا مختلف ریلیز میں خطاب کرتے ہیں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان سے اور کون کون سے مقدمات درج ہو سکتے ہیں تو میں نے دبارہ سے جو پاکستان پینل کورڈ ہے مجموعہ تازیرات پاکستان ہے اس کو میں نے پڑا ہے تو پڑھنے کے بعد مجھے تو یہ اندازہ ہوا ہے کہ اگر اسی طریقے سے مقدمات درج ہونے ہیں تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں جو لوگ بھی تقریریں کرتے ہیں جو لوگ ان جلسوں میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے تمام لیڈر بشمول جناب عمران خان صاحب ان سب کے خلاف بغاوت کے مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں اور غداری کے مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں اور دفعہ ایک سو چوالی کی جو وائلیشن ہے یہ تو بالکل ایک عام سا مقدمہ ہے یہ تو آپ جب جی چاہے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے شہروں میں اور خاص طور پہ اسامباد میں تو دفعہ ایک سو چوالی یا مختلف علاقوں میں دفعہ ایک سو چوالی جو ہے وہ ہر وقت لگی رہتی ہے تو اب یہ جو رسم ہے یہ جو ریت ہے اس میں یقیناً اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اس کے انتاج تو بھگتنے پڑیں گے لیکن پاکستان کی جو تباہ حال معیشت ہے اس میں اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان اور مختلف حکومتوں کے درمیان کنفلکٹ کشمکت یا تصادم ہوتا ہے تو اس کے بڑے سنگین انتاج نکلیں گے تو اب میرے خیال میں جناب عمران خان صاحب کو اور ان کے پارٹی کے دوسرے لیڈران کو اور جلسوں میں شامل ہونے والوں کو تیار رہنا چاہیے کہ کم از کم جو وفاقی حکومت ہے یعنی کہ اسامباد کیپٹل تیریٹری تک جو محدود ہے وہ ان کے خلاف غداری بغاوت کار سرکار میں مداخلت رائٹنگ دفعہ ایک سو چوالی کی خلاف پرزی اور بہت سارے جو زمن ہیں یا دفعات ہیں ان کے تحت مقدمات ترج کر سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فاقی حکومت ہے اس کی آلموسٹ فیفٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ کیابنٹ جو ہے ان پر تو پہلے سے ہی مقدمات ترج ہے تو انہوں نے یہ جو رسم شروع کر دی ہے اگر اس کا جواب صوبوں سے آیا تو پھر یقیناً صوبہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے میں پی ٹی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہاں پر جو ان جماعتوں کے لیڈرز ہیں ان پر پھر سیون ایٹی اے جو ہے وہ پنجاب گومنٹ بھی جانتی ہے سیون ایٹی اے کے پی کی گومنٹ کو بھی پتا ہے پی پی سی اور جو مختلف قسم کے قوانین ہیں ان کا بھی ان گومنٹ کو بھی پتا ہے تو پھر یقیناً یہ ان مقدمات کا جواب مقدمات کی صورت میں ہی آئے گا تو انتیجہ کیا ہوگا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم بڑے گا اور اس تصادم کا انتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ملک کا آئینی نظام جو ہے جمہوری نظام جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے یا ایک بہت بڑی بڑے تصادم کی صورت میں جا سکتا ہے جو کہ ترکی کی طرز پر بھی ہو سکتا ہے جس کے اس ملک کے لیے اور ملک کے جو دوسرے ادارے ہیں ان کے لیے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں ملک کی اقانومی پہلے ہی تباہ حال ہے عوام پہلے سے ہی منگائی سے تنگ ہے منگائی اور بے روزگاری سے تو اگر مزید اس قسم کے حالات پیدا کیے گئے تو یقیناً وہ ملکی بقا کے لیے ملکی آئین کے لیے اور جمہوری نظام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہوں گے تو میرا میری اس وقت یہ رائے ہے کہ ہماری جوڈیشری خاص طور پر جو عالی عدلیہ ہے جس میں ہائی کوٹس اور سپریم کوٹہ پاکستان ہے اور سپریم کوٹہ پاکستان کے پاس تو یہ اختیار بھی موجود ہے کہ وہ جہاں پر بھی بنیادی انسانی حقوق یعنی کہ فنڈامینٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے یا کسی آئینی پرویین کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ خود دخل اندازی دے یعنی کہ سوہ موٹو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دخل اندازی دے ادھروائز پھر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر ملک میں کوئی خیر آئینی تبدیلی آتی ہے تو اس کی سزا پھر بہت سارے لوگوں کو ملتی ہیں اس میں آپ کے سامنے ہے کہ جب آئینٹین ففٹی ایٹ میں آئینٹین ففٹی ایٹ نائن میں مارشل اللہ لگایا گیا تو اس میں اس طرح کی سینکڑوں افسر جو کہ اپنے سینئرز یا پھر سیاسی حکمرانوں کے کہنو پر عمل کرتے تھے ان کو نوکریوں سے ہاتھ دونے پڑے اسی طرح کے مثال جو ہے وہ نائنٹین سکسٹی نائن کے مارشلہ کے بعد ہوئی نائنٹین سیونٹی سیون کا جو مارشلہ ہے اس میں بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو افسران ہیں ان کو نوکریوں سے ہاتھ دونے پڑے اور اسی طرح ہائی کوٹس اور سپریم کوٹ کے ججز جو ہیں ان کو بھی ان کے احدوں سے فارق کر دیا گیا تو لہذا اس وقت ہمارے ملک میں جو تصادم کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ اگر سپریم کوٹہ پاکستان نے دخل اندازی کر کے ایک جمہوری اور سیاسی حل میں مدد نہ دی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا آئینی اور سیاسی نظام جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے اور اس وقت دیکھیں کہ ایک وفاق میں ایک ایسی حکومت موجود ہے جس کی عوام میں بالکل تائید نہیں ہے تو جب خاص طور پر یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے ویسٹر منسٹر سسٹم ہے یا جمہوری سسٹم ہے اس میں جب کوئی بھی عوامی غورمٹ جو ہے وہ عوام کی تائید سے محروم ہو جاتی ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں خود فیصلہ کریں کہ وہ الیکشن میں جائے اور عوام کا فریش منڈیٹ حاصل کریں تو لہٰذا اس وقت چونکہ سیاسی جماعتیں تسادم کے راستے پر کامزن ہیں تو اس وقت لوگ صرف سبریم کورٹہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ دخل اندازی کرے اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مجبور کرے کہ وہ الیکشن میں جائیں تاکہ ایک واضح بیجارٹی اکثریت والی حکومت بنے جو کہ ملکی معاملات چو ہیں ان کا حل کر سکے تو اگر یہ تسادم کی صورت چاری نہیں یہ مقدمات کا سیشن چلتا رہا تو پھر یقیناً اس کے نتائج ملک کے لیے جمہوریت کے لیے آئین کے لیے اور ہمارے عدالتی نظام کے لیے سنگین ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ